نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جندہ دربار میں ہوں پنش شرما آج ہم آپ کو لے چلیں گے اسام کے دیما حساؤ جلے کے ایک رہسے میں گاؤں جٹنگا کی ہوئے یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک انسلجے رہسے کے ساتھ بھی جانا جاتا ہے اس گاؤں میں اپنی شانت اور منمہوک سندرتا کے لیے بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کے بھیدر ایک ایسا رہسے چھپا ہے جو ڈراؤنا اور انجانا ہے یہ گاؤں ایک ایسا رہسے سے گھرا ہوا ہے جو پشلے ایک ستابدی سے ویگیانی کو اور شروط کرتا ہوں کو اپنی اور آکر شرط کرتا رہا ہے اس گاؤں کا نام سنتے ہی آپ کے من میں سوال اٹھتا ہوگا کی کیا یہ کچھ انوکھا گاؤں ہیں جٹنگا ایک بھیاوے رہش ہے اندھر میں اٹھتے پکشیوں کا انتر کیا ہے جٹنگا کا ڈراؤنا رہش ہے کیا جٹنگا میں چھپا ہے اندکار جانیے جٹنگا کا کالا راج جٹنگا جس کا ارث ہے بارش اور پانی کا مارک جو پشلے ایک ستابدی سے پکشیوں کا ساموہک آدمہتیا کے لیے پرشد ہے یہ عجیب و گریب گھٹنا ویگیانی کو پرکشی ویگیانی کو اور استانی لوگوں کا دھیان آکر شرط کرتی رہی ہے لیکن آج تک اس کا کوئی سپسٹ اتر نہیں ملا ہے یہ گاؤں بہاری دنیا سے بھلے ہی شانت دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے بھی تر ایک بھیا وقت سچ چھپا ہے یہاں ہر سال ایک عجیب گھٹنا ہوتی ہے جو اسے پکشیوں کے لیے برموڑا تریبوچ بنا دیتی ہے ہر سال یہاں ستمبر سے نومبر کے بیچ پکشیوں کی ساموہک آدمہتیا کی گھٹائیں ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں یہ گاؤں گھنے کوہرے میں ڈھگا ہوتا ہے پکشی اندھیرے میں اڑان بڑھتے ہیں اور کئی بار پیڑوں اور امارتوں سے ٹکرا جاتے ہیں یہاں یہ صرف ایک پراکرتک گھٹنا ہے یا کچھ ہو کیا یہ پکشی پراکرتک آبدہ کا شکار ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے جب رات کا اندھیرہ چھاتا ہے تو یہ پکشی انیمیتائیں طریقے سے اڑنے لگتے ہیں اور کئی بار پیڑوں اور امارتوں سے ٹکرا جاتے ہیں آج ہم جانیں کہ استانیے لوگ اس رہیسے کو کیسے دیکھتے ہیں اور ویگیانکوں کا اس کا کیا وسیلیشن کرتے ہیں کیا جٹنگا کے پکشیوں کی یہ عجیب و غریب آدمتیا کیول ایک سیوگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہے یہاں تک کہ کئی شروط کرتا اور پریاورن سرکشن سنگٹھن اس رہیسے کو سمجھنے کے لیے گاؤں کا دورہ تک کر چکے ہیں لیکن کیا بیس انسلجے رہیسے کا حل نکال پائیں گے حالانکہ یہ گھٹنا ایک انسلجی پہلی بنی ہوئی ہے ویگیانکوں نے کئی سدھانت پرستود کیے لیکن کوئی بھی اسے سٹک گروپ سے سمجھ نہیں سکا وہیں کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ گاؤں کی گہن اسطلاقرتی اور موسم کی اسططی پکشیوں کو بھرمیت کرتی ہے کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ریچ کی عدیتی ہے بھو گربی ہے سرشنا اور اس کی چمبک کی وشیشتائیں پکشیوں کے تنتری کا تنترک پر اثر ڈال سکتی ہیں ویگیانک اس پر وشیش گہرائی سے ادھیان کر رہے ہیں اور سرکشن اپائیوں کی یوزنہ بنا رہے ہیں تاکہ اس انوکھوئی گھٹنا کو کم کیا جا سکے جٹنگا صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ اس شروت کا کیندر ہے جو ہمیں پرکرتی اور اس کے رہیسوں کے بارے میں اور جاننے کا افسر دیتی ہے اس رہیسے گھٹنا کی پیچھے کے کارنوں کو سمجھنا کیول ویگیانک درشتی کون سے مہتھپون ہے بلکہ ہمارے پریعورن اور پکشیوں کے سرکشن کے لیے بھی آوشک ہے تو دوستوں آج کی یاترہ جٹنگا کے رہیسے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے ویگیانک ادھیان اور اسطانی اور نبھوں کے مادیم سے ہم جانتنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرکرتی کے سنوں کے پہلو ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے کارکرم پسند آیا تو کرپل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے آپ کے وچار ہمارے لئے مہتھپون ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں کی آپ اس وشیپ پر کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں جنتہ دربار نیوش پر جہاں ہم لاتے ایسی دلچسپ کہانیاں اور جانکاریاں جلد ملتے ہیں پھر کسی نئی سپیشل خبر کے ساتھ فلال مجھے دیجئے اجاجت موسیقی